اسلام علیکم پریویس لیکچرز میں ہم نے جو ہے وہ پورا ائر پیسج ویر ایسپریٹری سسٹم ہم نے ڈسکس کیا ہم نے گیشیس ایکسینج ڈسکس کی پہلے پلانٹس میں کی ہم نے ڈیٹیل سے پورا ریسپریٹری سسٹم اس میں ائر پیسج ویر اور لنگز کو ڈسکس کیا آج ہم جو ہے وہ میکنیزم آف ریسپریشن کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس یہ میکنیزم آف بریدنگ کو ڈسکس کریں گے کہ بریدنگ کا جو فنومنہ ہے یہ کیسے ہماری باڈی میں ٹیک پلیس ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم بریدنگ کی ڈیفائن دیکھتے ہیں جو ہم نے پہلے دن فرسٹ لیکچر میں ریسپریشن کے ساتھ دیکھی تھی ہم کہتے ہیں کہ بریدنگ بریدنگ is a physical movement physical movement ہماری جسمانی حرکات ہیں جسم کی حرکت ہے ہماری جو rib muscles ہیں وہ contract relax ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے ہمیں پتہ چل جاتے ہیں this is actually physical movement this is physical movement associated associated کا مطلب linked ہے ملی ہوئی ہے جڑی ہوئی ہے کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے with gaseous exchange گیسوں کے تبادلے کے ساتھ ہماری جو جسمانی movement ہے physical movement ہے کس کے ساتھ associated ہے with gaseous exchange کہ اس بریدنگ کا مقصد کیا ہے ہماری باڈی میں the main aim مقصد جو ہے ہماری باڈی میں وہ گیسوں کا تبادلہ ہے وہ کیا ہے گیسوں کا تبادلہ ہے کہ oxygen اور carbon dioxide جو gases ہیں ہماری باڈی میں ان کو ہم نے جائے وہ exchange کرنا ہوتا ہے کہ oxygen کو ہم نے کہاں بھیجنا ہوتا ہے ہمارے blood میں اور وہاں سے carbon dioxide جو extra ہوتی ہے اس کو باہر air میں excrete out کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو breathing ہے اس کے دو بڑے phases ہیں کتنے phases ہیں major two major phases ہیں ٹھیک ہے وہ کون کون سے ہیں ایک ہے ہمارے پاس inspiration اس کا second name ہے inhalation ٹھیک ہے اور اس کا reverse جو ہوگا that is expiration that is expiration or exhalation ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دونوں terminologies ہیں میں short question پوچھا جاتا ہے کہ differentiate between inhalation and exhalation اور inspiration اور expiration یا دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ تھوڑا سا detail بوچھ لیا جاتا ہے کہ briefly describe inspiration inspiration کا جو mechanism ہے وہ ہم نے explain کرنا ہے تو ہم one by one دونوں کو دیکھتے ہیں تو first one ہے ہمارے پاس inspiration اور inhalation inspiration اور inhalation اس کو جو بھی چیزیں ہم inspiration اور inhalation میں discuss کریں گے جو بھی process ہم یہاں پہ explain کریں گے بالکل اس کا reverse کریں گے تو وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا expiration اور exhalation ٹھیک ہے تو آپ نے توجہ کرنی ہے غور سے دیکھنا ہے ہم start کریں گے میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو breathing ہے اس میں کون کون سی چیزیں involve ہوں گی ہم وہ لکھ لیتے ہیں بلکہ یہاں پہ انہی سے پھر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارے rib muscles کی کس کی بات کریں گے rib muscles کی rib muscles میں actually rib muscles کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں muscles ٹھیک ہے اچھا جی پھر اس کے علاوہ اور ہمارے جو actively participate کرتے ہیں ہماری inspiration اور expiration میں that is diaphragm diaphragm اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس mainly ہم observe کریں گے اور ہم لکھ لیتے ہیں chest cavity کو بھی لکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یاد رکھنا جب ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے تو پہلا سانس جو اس کا شروع ہوتا ہے that is inspiration that is inspiration ٹھیک ہے یا inhalation ہوا اندر جاتی ہے اور جب مرتا ہے تو آخری سانس بھی ہمارے پاس inhalation یا inspiration ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے exhalation نہیں ہوتی بعد میں پہلا سانس بھی inhalation یا inspiration اور آخری سانس بھی inhalation یا inspiration یہ بات clear ہوئی اچھا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس breathing جو ہے وہ active process ہے یا passive process ہے active اور passive process کسے کہتے ہیں ایسا process جس میں energy involve اس کو ہم کیا کہتے ہیں active process اور passive process کسے کہتے ہیں جس میں energy involve نہ ہو اس کو ہم passive process کہتے ہیں اب breathing دو ٹو ٹائپ کی breathing ہمارے پاس ایک ہے normal breathing جو اس وقت میں سانس لے رہا ہوں یا کوئی ہم rest کی condition میں جو ہے وہ breathe کر رہے ہوتے ہیں تو اس rest کی condition میں جو ہے وہ ہمارے پاس breathing passive ہوتی ہے breathing کیسے ہوتی ہے passive breathing ہوتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں کہ اسے ہٹ کے کوئی بندہ جو ہے وہ hard work کر رہا ہے تو اس کو forceful breathing کرنی پڑتی ہے جب ہم یہ forceful breathing کرتے ہیں تو اس forceful breathing میں energy involved زیادہ ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو active process کا نام دیتے ہیں کہ یہ active ہے اس میں ہمارے پاس rib muscles کے علاوہ diaphragm muscles کے علاوہ ہمارے back muscles بھی use ہوتے ہیں تھریکو لنبر muscles جائے وہ use ہوتے ہیں یہ بعد جو ہم بڑی classes میں discuss کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے inspiration جب شروع ہوتی ہے respiratory center ہوتا ہے ہمارے brain میں کہاں ہوتا ہے brain میں جو ہماری respiration کو control کرتا ہے especially ہمارے brain کا hand brain کا part that is medeola oblongata that regulate the respiration کیا کرنے سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس inspiration ہوگی میں یہ rib muscles کو لکھ رہا ہوں یہاں کیونکہ ہم discuss کریں جیسے اس سب سے پہلے جیسے ہی ہمارے پاس inspiration start ہوگی تو یاد رکھنا ہے muscles نے contract ہونے جب inspiration ہوگی تو کیا ہوگی contraction ایک جنرل یاد رکھنا ہے جب بھی inspiration یا inhalation کا process ہونے سب چیزوں نے contract ہونے سب چیزوں نے contract ہونے for example ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے پاس nerve impulse آتی ہے تو rib muscles کیا ہو جاتے ہیں ہمارے contract ہو جاتے ہیں contract similarly diaphragm muscles also contract diaphragm muscles also contract diaphragm جب ہم سانس لیتے ہیں تو میں inspiration کرنے لگا ہوں inspiration میں کیا ہوتا ہے rib muscles contract جب rib muscles contract ہوں گے تو ribs are raised ہماری جو ribs ہوں گی پسلی ہوں گی وہ تھوڑی سی اوپر کی جانب move کریں گی دیکھنا تو ribs are raised یہاں سے ribs upward move کرتی ہیں اور یہاں سے بھی upward ہم buckle handle movement جیسے بالٹی کنڈا ہوتا ہے اس کی movement اگر ہم دیکھیں تو اسی طرح ہماری جو shoulders ہیں وہ یہ باہر نکلتی ہے تو یہ muscles تھوڑے سے اوپر ہو جاتے ہیں جب یہ contraction ہوتی ہے rib muscles contract ہوتے تو ribs are raised actually ہماری پسلی تھوڑی اوپر ہو جاتی ہیں جب rib muscles contract ہوئے تو بدلے میں کیا ہوا ribs کیا ہو گئیں raised ہو گئیں ribs تھوڑی سی اوپر کی جانب موف کر گئیں اب diaphragm جب contract ہوگا تو diaphragm کیا ہو جاتا ہوتا ہے lower ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو یہاں پہ example بنا کے سا discuss کر لیتے ہیں ہم اور ان کے اوپر ہمارے پاس rib muscles ہیں ان کے اوپر کیا ہیں ribs ہیں تو ہم نے کہا جیسے ہی ہمارے پاس rib muscles contract ہوں گے یہاں پہ ہیں rib muscles یہاں پہ کون ہیں rib muscles ہیں جب ہمارے پاس rib muscles contract ہوں گے تو ribs ہیں تھوڑی تھوڑی اوپر کی جانب ہو جائیں گی دیکھ دونوں کے درمیان جو distance سے فاصل ہے وہ کم ہو جائے جب muscles contract ہوں گے تو یہ ہڈیوں کو پسلیوں کو اٹھا کے تھوڑا سا اوپر کر دیا جائے جائے اپ ورڈ پل ہو جائیں گی اور ادھر والی ادھر ہو جائیں گی اور back side والی بھی تھوڑی سی اوپر ہو جائیں گی بیک پہ بھر پس ریپ تو یہ بھی ثوڑی سی موف کریں گی اچھا ایٹ دا سیم ٹائم بلکل اسی وقت ہمارے پاس ڈائیافرام کے muscles بھی کیا جائیں 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 جب ڈائیافرام مسل contract اور ڈائیافرام lower ہو جاتے اور straight ہو جاتے کیسا ہو جاتے ہے سٹریٹ سیدھا ہو جاتے بلکل clear ریپیٹ کرتا ہوں rib muscles contract ribs are raised ڈائیافرام muscle contract and ڈائیافرام is lower اور کیا ہو جاتے ہے سٹریٹ ہو جاتے اب what is the ultimate effect on chest cavity what is the ultimate effect سینے کے خلا کے اوپر کیا effect جو وہ پروڈیوس ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جب rib muscle raise ہو گئے دیکھو دونوں سائیڈوں سے پسلیاں اوپر ہو گئیں دونوں سائیڈوں سے پسلیاں اوپر ہو گئیں سائیڈوں سے بھی اوپر ہو گئیں اور جو نیچے والی بھی بڑھ گیا long بھی بڑھ گیا ٹھیک ہے ٹرانسور کس کی وجہ سے بڑھا کہ rib muscles contract ہو ہیں اور long لگ کیس وجہ سے بڑھا کہ ڈائیفرام کی muscles contract ہو ہیں as a result ہمارے پاس the area of chest cavity increase کیا increase ہو گیا area of chest cavity کیا ہو گیا increase ہو گیا area of chest cavity کیا ہو گیا increase ہو گیا ٹھیک ہے اب جب ہمارے پاس chest cavity کا area increase ہو گیا تو اگلے لمحے ہم اگر pressure کا relation دیکھیں area کے ساتھ ہمیں formula بتا ہے pressure جو ہے inverse relation میں ہے کس کے ساتھ area کے ساتھ force per unit area is called pressure ہم کہتے ہیں کہ pressure ہے اس کا ہمارے پاس area سے inverse relation کا مطلب کہ اگر ہمارے پاس کسی بھی جگہ کا area زیادہ ہو جائے گا تو pressure کیا ہو جائے گا کم pressure کیا ہو جائے گا کم اور اگر ہمارے پاس area کم ہو جائے area کم ہو جائے تو pressure کیا ہو جائے گا زیادہ اس بات کو یہاں پہ ہم نے apply کرنا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس area کیا ہو گیا chest cavity کا increase ہو گیا area کیا ہو گیا increase جب area increase ہو گیا تو pressure of chest cavity کیا ہو جائے گا decrease cavity کیا ہو گیا decrease اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ pressure جو ہے وہ کہاں کا decrease ہوا chest cavity کا جب chest cavity کا pressure decrease ہو گیا it's mean کہ ultimate effect کیا reduce ہوگا کہ ہمارے پاس lungs پیش پیش ہو گیا پیش 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 کم ہو گیا پیش کم ہو گیا یہ بات کلیر ہوئی جب پیش پیش کم ہو گیا تو ہمیں پتہ ہے کہ لنگ کی کمپوزیشن ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کی ہم نے کہا تھا کہ لنگ سپونجی انڈ الاسٹی جب وہ سپونجی اور الاسٹی انڈ نیچر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پریشر ریلیز کریں گے پریشر جو ہے وہ کم کر دیں گے ان کے اوپر ایریا بڑھا دیں گے تو پھر کیا ہوگا لنگ کے جو ٹیشوز ہیں وہ ایکسپینڈ کریں گے پھیل جائیں گے لنگ کے اندر کا جو خلا ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ظاہری بات ہے کہ لنگ کے اندر کا ایریا بڑھ گیا جب لنگ کے اندر کا ایریا بڑھ گیا تو لنگ کے اندر والی سائیڈ پہ بھی پریشر کیا ہو گیا کم ہو گیا اب یہ والا لنگ کے اندر پریشر کم ہوا ہے یہ پریشر کس کا ہے یہ کس کا پریشر ہم نے discuss کیا یہ پر کس پریشر کس کے مقابلے میں ہمارے پاس یہ ایر پریشر کم ہو گیا اس کمپیر ٹو ایکسٹرنل انوائرمنٹ اس کمپیر ٹو ایکسٹرنل انوائرمنٹ مقابلے میں اس کے کمپیریزن میں ہمارے کیا ہو گیا کم ہو گیا اب پریشر کم ہوا تو آوٹ سائیڈ پر پریشر کیا ہے زیادہ تو آٹومیٹیکلی خود بخود آوٹ سائیڈ جو ائر ہے رشش انٹو دا لنگس آوٹ سائیڈ ائر رشش انٹو دا لنگز رشش انٹو دا لنگز کا مطلب کہ وہ دھکے سے خود بخود جو ہے وہ ہمارے لنگز میں چلی جاتی ہے رشش انٹو دا لنگز کہ ہمارے پاس باہر ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے جو ائر ہے وہ واپس ہمارے لنگز میں جانا شروع ہو جاتی ہے واپس نہیں پہلی دفعہ جانا شروع ہو جاتی ہے یہ بات کلیر ہوئی ایک دفعہ پیچ کرتے ہیں ہم ہم کہتے ہیں کہ rib muscles کیا ہوئے contract ہوئے ribs are raised diaphragm muscle contract diaphragm is load یاد رکھنا inhalation میں inspiration میں دونوں چیزیں contract ہونی ہیں دونوں چیزیں کیا ہونی ہیں contract ہونی ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ جب ribs raised ہوں گی تو ribs اوپر ہو جائیں گی chest cavity کا ایریا بڑھائیں گی contract ہوگا diaphragm lower ہو جائے گا straight ہو جائے گا chest cavity کا ایریا بڑھائے گا chest cavity کا ایریا بڑھے گا تو ہمارے پاس pressure جا ہے وہ chest cavity کے اندر کم ہو جائے گا کس کے اوپر specially pressure کم ہوگا lungs کے اوپر جیسے ہی lungs کے اوپر pressure کم ہوگا تو lungs کیا کریں گے expand کریں گے جب expand کریں گے تو ان کے اندر جو air pressure ہے وہ کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا جب لنگز کے اندر ائر پریشر کم ہو گیا وہ کس کے مقابلے میں کم ہوا as compared to external environment external environment کے مقابلے میں لنگز کے اندر پریشر کم ہو گیا تو outside air rushes into the lungs خود بخود باہرونی ہوا جو ہے وہ ہمارے لنگز میں داخل ہونا شروع ہو گئی کیا آپ ساری عمر جو ہے وہ ہوا اندر داخل ہی ہوتی رہے گی نہیں ایک وقت ایسا آئے گا جس کو ہم نام دیتے ہوتے ہیں equally bream کیا نام دیتے ہیں equally bream کہ دونوں سائیڈز پہ لنگز کے اندر بھی اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں بھی دونوں سائیڈ پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ائر پریشر منٹین ہو جائے گا ایکولیبریم پہ آ جائے گا برابر ہو جائے گا دونوں طرف جو ہے وہ ائر کا پریشر برابر ہو جائے گا وہ کہتا ہے تب تک ائر موو کرتی رہے گی ہمارے لنگز میں جاتی رہے گی جب تک ہمارے لنگز کا پریشر اور ہمارا ایکسٹرنل جو ہے وہ اٹموسفیرک پریشر دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ایکول نہ ہو جائیں جب ایکول ہوں گے تو پھر فلو آف ائر جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا فلو آف ائر جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا کلیر اس کے بعد جب وہ فلو آف ائر سٹاپ ہوگا اتنی دیر میں گیشیس ایکسچینج ہو چکی ہوگی اتنی دیر میں گیشیس ایکسچینج ہو چکی ہوگی تو پھر اگلے ہی لمحے ہم کیا کریں گے اس ایمپیور ائر کو ایمپیور کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں کاربن ایکسٹر زیادہ ہے پہلے جو خالص ہوائی ہے اس کو ہم پیور ائر کہہ رہے ہیں اب وہ ایمپیور ائر کو جو ہے وہ ہم اپنے لنگ سے جو ہے وہ باہر نکال دیں گے جو دوسرا پروسس ہوگا ایمپیور ائر کو باہر نکالنا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ایکسکریٹنگ کاربن ڈیوکسائیڈ ایس نون ایز ایگس ہیلیشن یا پھر ایکسپائریشن اور یہ کیا تھا انسپائریشن یا انہیلیشن سانس لینا اکسیجن لینے کے لیے یہ پورا اس کا میکنیزم ہے اب اگلے لمحے میں ہم ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ریورس کر دیں گے ان سب چیزوں کو کیا کر دیں گے ریورس کر دیں گے تو ہم نیکس دیکھتے ہیں ایس ایکسپائریشن یا ایگس ہیلیشن ایگس ہیلیشن اور ایکسپائریشن ایس در ریورس آف انسپائریشن انسپائریشن کا ریورس کریں گے کیسے ریورس کریں گے ہم نے وہاں پہ ریب مسلز جن کو ہم انٹر کاؤسٹل مسلز کہتے ہیں پسلیوں کے درمیان کے جو مسلز ہیں ان کو وہاں پہ ہم نے کانٹریکٹ کروایا تھا اب ہم کہتے ہیں کہ یاد رکھنا مسلز کے ریلیکس ہونے کے لیے کوئی میسیج نہیں آتا کوئی نرو امپلس نہیں آتی تو ریب مسلز سوچتے ہیں بچے کہ ریب مسلز پھر ریلیکس کیسے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو بھی سکیلیٹل مسلز ہوتے ہیں ہمارے جو ہمارے بونز کے ساتھ اٹیش ہیں وہ پیرز کی فارم میں ہوتے ہیں وہ انٹیگونیسٹک پیرز ہوتے ہیں اگر ایک سائیڈ کے مسلز کانٹریکٹ ہیں دوسری سائیڈ کے ریلیکس ہو جائیں گے آٹومیٹکلی تو جب پہلی سائیڈ کے جو کانٹریکٹ ہیں ان کو ریلیکس کرانے تو دوسری سائیڈ کے مسلز کو کانٹریکٹ کرائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی ریلیکس ہو جائیں گے تو ریب مسلز ریلیکس ریب مسلز کیا ہوں گے ریلیکس تو ریبز جو ہیں وہ کہاں پر آ جائیں گے ریبز کم بیک تو دیئر اوریجنل پوزیشن ribz کہاں پر آجیں come back to their original position جہاں پر وہ پہلے تھیں lower state میں تھیں نیچے تھیں تو وہ دوبارہ واپس آجائیں گی when the rib muscles relax ribs come back to their original position similarly when the diaphragm muscle relax یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ inspiration میں contraction ہے دونوں کی contraction ہے بچے یہاں پہ change کر جاتے ہیں ایک تو overall change کر دیتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ inspiration میں contraction تھی expiration میں پھر دوسری بات وہ شاید سوچتے ہیں کہ rib muscle relax ہوں گے ایک کو contract کروا دیتے ہیں ایک کو relax کروا دیتے ہیں دونوں میں ایسے تو diaphragm muscles بھی کیا ہوں گے relax جب diaphragm muscles relax ہوں گے تو diaphragm بھی کس shape میں واپس چلا جائے گا اپنی doom shape میں واپس چلا جائے گا گمبدنوما shape میں جو ہے وہ واپس چلا جائے گا جو اس کی پہلے previous shape تھی یہ بات clear ہوئی کہ ہمارے پاس rib muscles relax ہو گئے ribs اپنے original position پہ واپس آ گئیں اسی طرح diaphragm muscles بھی relax ہو گئے diaphragm doom shape میں چلا گیا واپس اوپر چلا گیا اب جیسے ہم نے پریویس اس میں ہم نے ڈسکس کیا انسپیریشن کو کہ ہم نے کہا جب ریب مسلز کانٹریکٹ ہوئے تھے تو ریبز اوپر ہوئی تو چیسٹ کیویٹی کا ایریا بڑھا تھا اب ریورس کیا ہے اب واپس نیچے آئیے تو چیسٹ کیویٹی کا ایریا جو ہے وہ نورملائز ہوگا جتنا پہلے تھا اب مطلب کم ہوگا تو الٹیمیٹ ایفیکٹ کیا ہوگا چیسٹ کیویٹی کے اوپر نے ڈیکریز کیا نیچے والی سائیڈ سے ڈیافرام اوپر چلا گیا اور اوپر والی سائیڈ سے دونوں سائیڈ کی ریبز جو ہیں وہ کلوز ہو گئی اس طرح ہمارے پاس چیسٹ کیویٹی کا ایریا جو ہے وہ کیا ہو گیا کم ہو گیا جب چیسٹ کیویٹی کا ایریا کم ہوا تو ہم نے پریشر کے ساتھ ایریا کا ریلیشنشپ دیکھا تو پریشر بھی کیا ہو گیا زیادہ ہو گیا کس کے اوپر پریشر زیادہ ہو گیا ہمارے لنگز کے اوپر لنگز کے اوپر پریشر کیا ہو گیا بڑھ گیا لنگز کے اوپر پریشر جو ہے وہ انکریز ہو گیا جیسے ہی ہمارے پاس یہ لنگز کے اوپر پریشر انکریز ہوگا جیسے ہی لنگز کے اوپر پریشر ہمارا انکریز ہوگا تو ہمارے پاس انکریزڈ پریشر آن لنگز لنگز کے اوپر جو پریشر انکریز ہوا اس نے انکریز کر دیا air pressure inside the lungs air pressure بھی کیا ہو گیا increase ہو گیا اب کس کے مقابلے میں air pressure increase ہو گیا کس کے مقابلے میں پہلے decrease ہوا تھا external environment کے مقابلے میں اب external environment کے مقابلے میں ہمارے جو lungs ہیں ان کے اندر air کا pressure کیا ہو گیا زیادہ ہو گیا air کا pressure کیا ہو گیا زیادہ ہو گیا جب air کا pressure زیادہ ہو جائے گا تو air کو کیا کیا جائے گا exhale out کیا کیا جائے گا exhale out کر دیا جائے گا باڈی سے نکال دیا جائے گا اور اس ائر کو ہم کہتے ہیں ایم پیور ائر اس ائر کو ہم کیا کہتے ہیں ایم پیور ائر اس کو ایم پیور کیوں کہتے ہیں ناخالص کیونکہ اس میں کاربن ایکسائیڈ کی کنسنٹیشن زیادہ ہوتی ہے یہ بات کلیر ہوئی جس بچے کو انسپائریشن یاد ہو جائے گی اس کو ایکسہیلیشن یاد کرنے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے کیونکہ در ریورس آف انسپائریشن اس ایکسپائریشن تو دنیا میں آتے ہوئے بھی انسپائریشن اور جاتے ہوئے بھی انسپائریشن ہی ہوتی ہے اب اس میں ایک دفعہ میں ریوائز کروا دیتا ہوں دوبارہ ایکسائیلیشن کہ ریب مسل کیا ہوئے ریلیکس ریبز کم بیک تو دیئر اریجنل پوزیشن ڈیافرام مسل ریلیکس ڈیافرام بھی واپس آ گیا چیسٹ کیویٹی کا ایریا کم ہو گیا پریشر زیادہ ہو گیا باہر کے مقابلے میں جب لنگس کے اوپر پریشر زیادہ ہو جیسے بیلون ہے بیلون کے اوپر پریشر رگائیں تو جہاں پہ سراغ ہوتے وہاں سے ہوا نکل جاتی ہے اس کی اسی طرح جب لنگس کے اوپر پریشر اپلائے ہوگا ریبوالی سائٹ سے تو ہمارے پاس ائر پریشر بڑھ جائے گا ائر پریشر بڑھے گا تو اندر جو ہوا ہے وہ نکل جائے گی تو کب تک نکلتی رہے گی جب تک پھر وہ پریشر مینٹین نہ ہو جائے کلیر تو دیس اس کارڈ دیس اس ایکچولی دی میکنیزم آف بریدنگ اب اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ریگولیشن آف بریدنگ کیسے ہے کہ ہماری باڈی میں کہاں پر ریسپریٹری سینٹر ہے میں تھوڑا سا ڈسکس کیا ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تھینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ